عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین علیہ الصلاة والسلام امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے مجھ کو اصحاب ملے نہ ویسے مجھ کو نہ میرے نانا کو اصحاب ملے نہ میرے بابا کو اصحاب ملے اور نہ میرے بھائی کو اصحاب ملے انہی اصحاب میں سے ایک صحابی کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جس کو جناب حبیب بن مذاہر کہتے ہیں جناب حبیب بن مذاہر یہ اسدی قبیلے کے رہنے والے تھے یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ آپ صحابی پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اصحاب رسول اور تمام اصحاب رسول جو عادل ہیں اگر ان کو کسی نے عذیت دیا ان کو کسی نے ستایا تو دارے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جناب حبیب بن مذاہر کربلا کے اصحاب میں سے ہیں اور اصحاب باوفا میں سے ہیں اور ایسا ہی نہیں بلکہ آپ کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب حبیب اور جناب میسم تمار کے لیے ملتا ہے کہ کوفے میں چل رہے تھے دونوں آدمی گھوڑے پہ سوار تھے راوی یہ کہتا ہے کہ دور سے یوں لگ رہا تھا ایک گھوڑے پہ دونوں سوار ہوں اور جناب حبیب نے جناب میسم تمار کی شہادت کے بارے میں خبر دی اور جناب میسم تمار نے خود جناب حبیب ابن مذاہر کے بارے میں خبر دی عزیزو ایک شخص آتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیسے دیوانی ہیں جناب حبیب نے کہا تھا میسم تمار کوفے میں علی کی محبت کی وجہ سے شہید کیے جائیں گے اور جناب میسم تمار نے جناب حبیب کے لیے کہا کہ جب فردند فاطمہ قیام کریں گے تو ان کے ساتھ حبیب شہید کیے جائیں گے تو جناب حبیب کے لیے یہ ملتا اور جناب حبیب نے جناب میسم تمار کے لیے یہ کہا جناب حبیب ہیں کون صحابی پیغمبر ہیں اور خود امام حسین نے جو خط لکھا ہے وہ رجل فقی کہ کے خط لکھا ہے اور خط جناب زینب علیہ مقام کے خواہش کے مطابق لکھا ہے کہ جب پیسر ساتھ کے لشکر میں زعفہ ہونے لگا تو امام حسین کی بہن جناب زینب نے بھائی کو بلایا اور کہا بھائیہ کیا آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے تو اس وقت جناب امام حسین نے حبیب کو خط لکھا اور جناب حبیب جس وقت پیسر ابن زیاد کوفے میں پہنچتا ہے تو جناب حبیب بن مظاہر اور جناب زہر قین چھپ جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں یہ کوفے سے امام حسین کی نسرت کے لیے نکل پڑتے ہیں رات میں سفر کرتے تھے اور دن میں چھپے رہتے تھے یعنی حبیب کو امام حسین منزلت آپ پہچانے کہ حبیب کون ہیں جن کو خود وقت کا امام فرزند زہرہ قلب پیغمبر پیغمبر کا نواصہ علی کا پار جگر فقیح کہہ رہا ہے اور یہی نہیں خود روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن مدینے میں امام حسین رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جناب حبیب ہے جو امام حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی پیشانی پہ ملتے ہیں اور اپنے سینے پہ ملتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے جناب حبیب کا سن زادہ تھا لوگوں نے پوچھا حبیب تم جو ہے عمر میں حسین سے بڑے ہو یہ کیا کر رہے ہو تو امام حسین علیہ السلام کی خاک کو سرما بنا کے اپنے سینے اور اپنے آنکھوں پہ لگا رہے تھے جب یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب حبیب کی محبت دیکھا رسول اسلام نے اپنے گلے سے لگایا حبیب وہ ہیں اور حبیب واقعا جیسا نام تھا ویسے ہی حسین سے محبت بھی کرتے تھے لہذا جناب حبیب اسدی خبیلے سے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان ساری کی ہے اور امام حسین کے ساتھ حفاداری کی ہے حبیب اسدی قبیلے کے رہنے والے تھے جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوتے ہیں تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے چاہنے والے آپ کے چاہنے والے کم ہیں اگر آپ اجازت دیئے تو قبیلِ اسد اسی کربلا سے کچھ دور پہ رہتے ہیں ہم جائیں اور جانے کے بعد ان سے یہ کہیں تاکہ آپ کی وہ مدد کے لیے آئیں لہذا امام حسین بربنائے روایت امام حسین انہیں انہیں اجازت دی اور جناب حبیب جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قبیلِ اسد والو فرزندِ فاطمہ تمہارے یہاں مہمان ہوا ہے اور وہ دشنرگِ آدھا میں گھیر چکا ہے کیا تم مدد نہ کروگے عزیزوں وہ لوگ چلے اور پیسرِ سعید کو جب یہ پتا چلا تو پیسرِ سعید نے ان پر حملہ کر دیا جہازہ کچھ اس میں سے شہید کر دیے جاتے ہیں حبیب واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ امام حسین سے محبت کی تاریخِ دنیا لکھنے سے مجبور ہو گئی کہ حبیب کو کیا کہیں اور جنابِ حبیب علیہ السلام وہ ذات ہیں جو کربلا میں نمائیہ ہیں اور نمائیہ شخصیت زندگی میں بھی تھے اور شہادت کے بعد بھی نمائیہ ہیں امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ امام حسین کی چاہت رہی ہو کہ جو میری زیارت کرنے آئے پہلے وہ حبیب کی زیارت کرے لہٰذا آپ نے جا کے دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خط لگا اور امام حسین کے ذریع کے درمیان جنابِ حبیب کی قبرِ مقدس بنی ہوئے جو دمام دنیا کے ظاہروں کے لیے زیارت کا ایک شرب بنا ہوا ہے جو جاتا حسین کی زیارت کرنے وہ حبیب کی زیارت کرتا ہے حبیب کون ہے حبیب جب جنابِ سماوِ سعوداوی نے آپ سے امام حسین سے کہا مولا یہ وقتِ نماز ہے امام نے جنابِ سماوِ سعوداوی کو دعا دیا کہ اللہ تم کو نماز گزاروں میں اور زاکرین میں شمار کرے اور اس وقت بنی تمیم کا ایک شخص کہتا ہے تمہاری نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو جنابِ حبیب نے اس وقت امام حسین سے اجازت لے کے جنگ کرنا شروع کیا اور کہا اے فرزندِ زہرہ اب ہم آپ کے نانا کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور جنابِ حبیب نے جنگ کرنا شروع کیا ایسی جنگ کی کہ تقریباً ستر سپاہی پسرے ساتھ کے قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جنابِ حبیب علیہ السلام کو دھوکے سے قتل کیا جاتا ہے اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کیا جاتا ہے حبیب ہیں جو حبیب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حسین کے ساتھ زندہ رہنا یہی حیات ہے حسین کے ساتھ مرنا یہ حیات ہے اور اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جب شبِ آشور جنابِ حلال ابن نافے کے ساتھ جناب حلال ابن نافے امام حسین کے ساتھ مقتلِ کربلا کا جائزہ لے رہے تھے اور اس کے بعد جب آئے ہیں امام حسین خیمے میں تو جنابِ زینب نے امام حسین سے ایک جملہ کہا اے بھئیہ کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا یہ خبر کسی طریقے سے جنابِ حبیب تک پہلتا ہے جنابِ حبیب نے اصحاب کے خیمے کے قریب جا کے آواز دیا اے اصحابِ حسین اے انصارِ حسین نکلو زینب کو تمہیں یقین دلانا ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں لہٰذا تمام اصحاب نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال دیا اور نکالنے کے بعد کہا کہ اے فرزندِ رسول اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی محبت میں اپنی تلواروں سے اپنے سر کو قلم کر دے یہ کہنا تھا جنابِ زینب نے سلام کہلایا جنابِ فزا سے اور کہا اے فزا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو جیسے جنابِ حبیب نے سنا رونے لگے کہ یہ آلِ محمد پہ وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹی زہرہ کی پارے جگر حسین کی بہن ابباس کی غیرتدار بہن ہمیں سلام کہلائے ہاں عزیزو جنابِ حبیب ہیں جو امامِ حسین کی محبت میں اور امامِ حسین کی معیت میں شہید ہو جاتے ہیں اور یہ شہادت یہیں تمام نہیں ہوتی جب قاتل نے آپ کے سر کو سروتن میں جدائی کی تو ایک شخص کہتا ہے کہ ہمیں حبیب کا سر دے دو اور جب حبیب کا سر لیا تو اس نے اپنے گھوڑے کے گردن میں آویزہ کر کے اور اپنے گھوڑے کو مقتلے کربلا پہ دوڑاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حبیب حبیب کا میں نے قتل کیا ہے اس کے بعد قاتل کو واپس کیا قاتل کوفے لے کے جاتا ہے ابنِ زیاد کے دربار میں تاکہ حبیب کے سر کو دے کے اور یہ بتا کے کہ میں نے حبیب کا قتل کیا ہے جائزہ لوں اس وقت حبیب کے بیٹے قاسم نام کے تھے وہ قاتلِ جنابِ حبیب کے ساتھ ساتھ کبھی دربار میں جاتے ہیں کبھی دربار کے باہر آتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ جنابِ حبیب کے بیٹے کئی مرتبہ اس سے کہتے یہ سر میرے بابا کہہ مجھے دے دو کہہ نہیں یہ سر نہیں دے سکتا ہاں عزیزو جنابِ حبیب کا سر ہے جو کوفے پہنچتا ہے اور بیٹا ہے جو تڑکتا ہے ہاں عزیزو ایک بار بیٹے سے جب نہیں رہا گیا حبیب کا قاتل حبیب کا قاتلِ خیمے میں سو رہا تھا اور آدھا سو رہا تھا اور آدھا جگ رہا تھا حبیب کے بیٹے نے جا کے اس کے سروتن میں جدائی کی اس لیے کہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا ہے عزیزو حبیب وہ ہیں جو دنیا کے درمیان اور جب تک واقعہ کربلا کا ذکر ہوگا اس میں حبیب کا نمائی ذکر ہوگا جہاں صحاب کا ذکر ہوگا وہاں حبیب کا نمائی ذکر ہوگا اور یاد رکھئے اور یہ کہا تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے جو صحابی کو قتل کرے وہ کافر ہوتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جس نے حبیب کو قتل کیا یا جو حبیب کے قتل پہ راضی ہوا جو حبیب کے لیے فوجوں کو آمادہ کیا جس نے حکم دیا وہ مسلمان نہیں تھا یعنی حسین کے مقابل میں آنے والا جو شخص ہے وہ کافر ہے اور قرآن یہ کہتا ہے وَقَاتِلْهُمْ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلْهُمْ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ امام عادل کے لیے یہ ہے کہ وہ ائمِ کفر سے کتال کرے جہاں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یزید اور یزیدیوں سے جنگ کر کی عبت لایا ہم وارث آدم بھی ہیں ہم وارث نوح بھی ہیں ہم وارث عبراہیم بھی ہیں ہم وارث موسیٰ بھی ہیں ہم وارث عیسیٰ بھی ہیں اسی لیے ہم جارت وارثہ میں پہتے ہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم یا اولیاء اللہ السلام علیکم یا آسفیاء اللہ اسلام علیکم یا انصار دین اللہ اسلام علیکم یا انصار رسول اللہ اسلام علیکم یا انصار امیر المومین اسلام علیکم یا انصار فاطمت اسلام علیکم یا انصار فاطمت الزہرہ اسلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ عزیزو یہ کیا کہنے کا مقصد ہے کہنے کا مقصد ہے جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسینی ہے اور جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوگا مہا اصحاب کا ذکر ہوگا جب تک حسین ہے جب تک حسین کا ذکر ہے اور جہاں جہاں کربلا کا ذکر ہوگا مہا مہا اصحاب کا ذکر ہوگا لہذا حبیب دنیا سے اس دنیا سے گئے ہیں لیکن شہید ہوئے لیکن آج بھی صحاب حسین جناب حبیب نے مظاہر اصدی کا ذکر باقی ہے گویا حبیب زندہ ہے حبیب نے دین کی حفاظت کی ہے حبیب نے قرآن کی حفاظت کی ہے حبیب نے انبیاء کی حفاظت کی ہے حبیب نے خان خدا کی حفاظت کی ہے اور اپنے وقت کے امام کے قدموں پہ جانسار ہو کے یہ بتایا کہ اے امام کے ساتھ زندہ رہنا اصل حیات ہے اور امام کی راہ میں شہید ہونا یہی سعادت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين